آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون اور میں ہوں آپ کے ساتھ انمز الفکار اور میں ہوں جواد کمال ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلٹنگ کا آغاز کرتے ہیں تحریک لبائک پاکستان کے سربراہ ساد رزوی کو رہا کر دیا گیا ساد رزوی کوٹ لکپا جیل سے رہا ہو کر مسجد رحمت اللیل عالمین پہنچ گئے دہاں ان کے استقبال کے لیے کارکنوں کی بڑی تعداد یتیم خانہ چوک پر موجود تھی کارکنان نے ساد رزوی کا شاندار استقبال بھی کیا اور ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی اور آتش بازی بھی کی ساد رزوی کو گیارہ اپریل کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا تحریک لبائک پاکستان کے سربراہ ساد رزوی کو رہا کر دیا گیا ہے ساد رزوی کوٹ لکپا جیل سے رہا ہو کر مسجد رحمت اللیل عالمین پہنچے جہاں ان کے استقبال کے لیے کارکنوں کی بڑی تعداد یتیم خانہ چوک پر موجود تھی کارکنان نے ساد رزوی کا شاندار استقبال کیا اور ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی سالک نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں سالک اب بھی کارکنان کی بڑی تعداد وہاں موجود ہیں اور یہ بتائے گا کہ ساد رزوی نے کارکنان سے خطاب بھی کرنا ہے جیسے ہی علامات ساد حسین رزوی ہیں ان کی رہائی کی قبر ملتے ہی کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ مسجد جامعہ مسجد احمد صلی اللہ عالمین سے باہت جمع ہونا شروع ہوئی اور جسے ہی وہ یہاں پر پہنچے کوٹ لکھ پر جیل کے رہائی کے بعد تو کارکنان نے ان کا پرکور طریقے سے استقبال کیا پھول نشاور کے ساتھ آدیش بازی جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور کارکنان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ابھی بھی یہی پر موجود ہے جبکہ ساد حسین رزوی وہ جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین کے اندر موجود ہیں اور بتایا یہی جارہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد وہ میڈیا سے بہت بہت بھی کریں گے یہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ کارکنان کی جانب سے لبیق یا رسول اللہ کے طریقے بھی کیا جارہا ہے اور آدیش بازی کو ہے وہ بھی یہاں پر بھی جاری ہے یہ ہے سالک نواز تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا شکریہ اب بات وزیر اعظم عمران خان کی جن کا کہنا ہے کرپ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے تبدیلی نہیں آنے دیتے خوشی ہو رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اور آسانی پیدا کی مزید کہا نوے لاکھ پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک کی زیادہ قدر ہوتی ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرپ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والی تبدیلی نہیں آنے دیتے نوے لاکھ اوورسیز پاکستانیوں ہمارے ان کو آپ جب رائٹ ملے گا ووٹ دینے کا تو یہ جو ووٹ سے گورنمنٹ سب ان کی قدر کریں گے مجھے بہت خوشی ہوئی ای وی ایم مشینز کی دیکھیں یہ بھی آج ہم اس لیے کر سکے ہیں کیونکہ نادرہ نے ٹکنالوجی کا استعمال کر کے ان کی زیمگیاں آسان کی جو اس ملک کے اندر ایک پرانے سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کبھی چینج نہیں آنے دیں گے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چہدری نے کہا ہے کہ ہمیں یورپ اور امریکہ سے نہیں اپنے آپ سے خطرہ ہے ملک میں انتہا پسندی کی وجہ مدارس نہیں سکول اور کالیجز ہیں نوے کی دہائی میں انتہا پسندی کی تعلیم دینے کیلئے کالیجز میں اساتذہ بھرتی کیے گئے ہمیں امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں یورپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ اپنے آپ سے ہے جو ڈینجر ویڈ ان ہے وہ جو باہر کا خطرہ ہے اس سے بہت بڑا ہے ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی بڑی وجہ مدارس ہرگز نہیں ہے ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی سب سے بڑی وجہ ہمارے سکول ہیں اور ہمارے کالیجز جہاں پہ ایک بقاعدہ منصوبے کے تحت اسی کی دہائی میں اور نوے کی دہائی میں ایسے اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں جو بنیادی طور کے اوپر آپ کو ایکسٹریمزم کی تعلیم دے رہے ہیں اس وقت تمام بڑے جو واقعات ہوئے ہمارے ہاں وہ مدارس کے سٹوڈنٹس نے نہیں کیے وہ آرڈنری سکولوں سے پڑے ہوئے لوگوں نے کیے ہیں شیئرمن نادرہ حکومت کو انتخابی مہم میں وسائل فراہم کریں گے مسلمک دون کے رہنما ایسا نقبال کا الزاہ کہتے ہیں اگر شیئرمن نادرہ نے ایسا کیا تو وہ این سے غدداری ہوگی الیکٹرونک وارٹنگ مشین نہیں آئی تو حکومت کا انتخابات میں دھانبلی کرنے کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا میں شیئرمن نادرہ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ شیئرمن نادرہ حکومت کی اگلی انتخابی مہم کے لیے نادرہ کے وسائل اور ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہیں کہ انہوں نے نیشنل ڈیٹا بیس کا ڈیٹا حکومت کو الیکشن میں دھاندلی کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے تو وہ آئین سے غدداری کے مرتقب ہوں گے اس میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس کی آئین پاکستان کے تحت ذمہ داری ہے کہ وہ آزاد مقصفانہ اور شفاف الیکشن کا بندوبست کرے الیکشن کمیشن کے تمام اترازات اور تحفظات کو بلڈوز کرتے ہوئے حکومت نے اپنی منمانی کے ساتھ اپنے پسند کے قوانین بنانے کی کوشش کی ہے کہ یہ حکومت آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے اور اسی طرح یہ بلڈوز کرنا چاہتی ہے سٹیٹ بینک کے قانون کو بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس میں قوائد و زوابت کی دھجیاں اڑائی گئی حکومت کے منظور کردہ تمام قوانین کو مسترد کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی رہنما شریر رحمان کی احسن اقبال اور دیگر اپوزیشن رہنماوں کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کہا ان قوانین کو جس فورم پر بھی چیلنج کرنا پڑا کریں گے پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک بدترین کالا باب رقم کیا گیا ہے اور پارلیمان اور پاکستان کی عوام کی نمائنگی کا جو اس وقت وہاں حصہ ہے وہ سب کو نہ صرف اپوزیشن کو لیکن پورے پارلیمان اور پاکستان کی عوام کو بے توکیر کیا ہے بے حرمت کیا ہے اور اپنے حق نمائنگی سے محروم کیا ہے اور جس طرح انہوں نے ہمارے قائد اور طوائد و زوابت کی دھجیاں اڑائی ہیں ہمارے آئین کو ایک طرف مسترد کیا ہے اور جمہوری قدروں کو انہوں نے بری طرح اپنی دھاندلی زدہ مصنوعی اکثریت کے ساتھ روندہ ہے پیروں طرح روندہ گیا ہے اور یہ سپیکر کے ہوتے ہوئے ہوا ہے ان کے ہاتھوں سے ہوا ہے ہم جو کل قانون پاس ہوئے مین پوائنٹ یہ ہے ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا نہ یہ قانون ہم سمجھتے ہیں قانون ہیں پیپلز پارٹی کے رکنے قومی اسمبلی قادر خان مندخیل کے قومی اسمبلی میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے سپیکر قومی اسمبلی نے غیر پارلیوانی رویے پر قادر خان مندخیل کے خلاف کاروائی کے احکامات جاری کی پی پی رہنما پر پابندی کل کے جلاس کے لئے آئیت کی گئی ہے سیکیٹریٹ قومی اسمبلی شعبہ قانون سازی نے قادر خان مندخیل کو خط لکر کاروائی سے آگاہ کر دیا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ میں ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائے اس موقع کی بیانک صورتحال کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آگیا ہے شہر میں پچاس فیصد پرائیویٹ ملازمین کو گھر سے کام کرنے کا حکم دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں اس موقع کی روکتام کی لکدامات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی اور آپ کو بتائے کہ حکومت کنجی دفاتر میں پچاس فیصد سٹاف کے ساتھ کام کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے ادھر جوڈیشل وارٹر انڈ وائرمنٹل کمیشن نے پنجاب کے تمام سکول بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے سی این جی سارفین کے لیے بری خبر ہے حکومت نے سی این جی سیکٹر کو گیس کی فرامی بند کرنے کی تجویز منظور کر لی ہے وفاقی وزیر حسد عمر کی زیر سدارت کابینا توانائی کمیٹی جلاس پر فیصلہ کیا گیا چونرل انڈسٹری اور کیپٹو پاور کو بھی گیس کی فرامی بند کرنے کی تجویز منظور کر لی گئی شدید سردی میں ان سیکٹرز کی گیس گھریلو سارفین کو فراہم کی جائے گی اجلاس میں ایکسپورٹ اور سیمنٹ سیکٹر کے لیے گیس کی فرامی جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا واسم سرد ہوتے ہی گیس کی قلت بھی پیدا ہو گئی ملتان میں سیلنڈرز اور سلحے شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئی چھوٹا چونہ چار ہزار اور سیلنڈر گیارہ سو روپے میں فروقت ہو رہا ہے حیدر اباس کے ایپورٹ ملتان میں گیس نایاب ہوئی تو مارکیٹ میں سیلنڈرز اور چولے مہنگے ہو گئے عام شہری کی سکت ہی نہیں کہ وہ سلنڈر اور چولے خرید سکیں دو کلو والا سلنڈر گیارہ سو روپے جبکہ پانچ کلو والا سلنڈر پینتیس سو روپے میں فروقت ہونے لگا چھوٹا چولہ چار ہزار اور بڑا برنر والا چولہ نو ہزار روپے کا ہو گیا شہری کہتے ہیں کہ گیس آتی نہیں اور سلنڈر چولے بہت مہنگے ہیں سبح سبح بلکل گیس نہیں ہوتی ناشتہ نہیں ہوتا ہمارا اس وجہ سے گیس کی وجہ سے اور ہم ادھر اگر مارکیٹ کا روپ کرتے ہیں سلنڈر وغیرہ لینے کے لیے یا چولہ وغیرہ لینے کے لیے تو سلنڈر گریٹ اتنا پہنچ چکا ہے کہ اتنا ہم نہیں افورڈ کر سکتے ہیں پہلے بھی مہنگائی اتنی زیادہ ہے سلنڈر میں بھی گیس نہیں ہوتی گیس لینے جاتے ہیں تو گیس نہیں ملتی ہر چیز پرابلم ہی پرابلم ہے مارکیٹ میں سلنڈرز اور چولے مہنگے ہونے سے شہری پریشان ہیں گیس کی قلت کے باعث بازاروں سے مارکیٹوں سے سلنڈرز اور چولے خرید کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے کیمرامین اکرم شہزاد کے ساتھ ایدر عباس نیوز ون ملتان پاپیس آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ بریک کے بعد آپ کو بتائیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے آئین میں ترمیم کے باوجود الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا سیکریٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ای وی ایم کے استعمال میں چیلنجز درپیش ہیں انتخابات میں ای وی ایم کے استعمال سے پہلے چودہ مراحل سے گزرنا ہوگا وزید تین سے چار پائلر پرجیکٹ کرنا پڑیں گے ایک پولنگ اسٹریشن پر کتنی الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں ہوں گی تیہ کرنا باقی ہے پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کی ریکارد قانون سازی کے بعد متحدہ اپوزیشن نے سپیکر قومی اسمبلی حسط قیسر کو نشانے پر لے لیا حزب اختلاف کی جماعتوں نے سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے لئے مشاورت شروع کر دی ہے ادم اعتماد لانے کی تجویز شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری نے دی اپوزیشن جماعتوں کی اسٹرینگ کمیٹی سپیکر کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک سے متعلق ختمی فیصلہ کرے گی اپوزیشن جماعتوں کا سپیکر کی زیر صداد پارلمانی کمیٹیوں کے بائی کارٹ پر بھی غور کیا پی ڈی ایم سربراہ مولانا فسدو رحمان کا کہنا ہے جالی حکومت کی قانون سازی کو نہیں مانتے کوئٹا میں جی جو آئی کے کنونشن سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ کل پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا پارلمانٹ نے کیاون قانون ایک گھنٹے میں پاس کی ہمیں سوچنا ہوگا خرابی کی جڑ کیا ہے غیر جہوری قوتوں کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے اترہ نومبر کو پاکستان کی تاریخ کا یوم سیاہ تھا جب ہمارے پارلمانٹ اور مجلس سورہ کے اندر ایک کامون قوانین ایک گھنٹے کے اندر اندر پاس کیے گئے ہم ان ترامین کو صرف یہ نہیں کی مسترد کرتے ہیں بلکہ ان ترامین کو آپ سے جوتے کے نوپ پر لگتے ہیں ہمارے اوپر غیر جمہوری قوتوں کے گرفت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر ایک دن تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ خرابی کی اصل جڑ کیا ہے ابھی بلٹن میں وقت ہوا ہے بریک کا ویلکم بیک وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں امتحانات آئندہ سال مئے جون میں مکمل سلیبس کے تحت ہوں گے کراچی میں پینل صوبائی وزارت تعلیم کے جلاس کی صدارت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا امتحانات مکمل سلیبس کے تحت ہوں گے او لیول کے امتحانات بھی شیڈور کے مطابق ہوں گے امتحان میجون میں ہوں گے مکمل سلیبس میں ہوں گے اور اس سے پہلے جو او اے لیول کے ایکزیم ہے وہ بھی اپنے شیڈور اور ٹائم کے مطابق ہوں گے تو یہ خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح یہ بیماری کا معاملہ کم ہوا ہے تو اب ہم تعلیمی جو سال ہے اس کے اوپر اسی طرح جا رہے ہیں جیسے کہ پہلے تھا سندھ حکومت نے گندم کی امدادی قیمت بائیس سو روپے فیمن مقرر کر دی ہے سندھ کابینہ کے جلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ میں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ پچھلے سال گندم کی قیمت دو ہزار روپے فیمن رکھی تھی وفاقی حکومت کسانوں کو فائدہ نہیں پہنچانا شاہتی وزیراعلا نے کہا میرپور خاص میں سندھ ہائی کورٹ کا دویشنل بینچ بنانے کی سفارش کریں گے ہم نے پچھلے سال دو ہزار روپے فیمن قیمت رکھی تھی گندم کی اور پچھلے سال سے اس سال تک جو انکریز ہوئی ہے انپوٹس کی جس میں سیڈ فورٹلائزر ڈیزل باقی جو لیور چارجز وغرہ ہم کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم نے پیٹ کی پرائس اگلے سال کے لیے جو ابھی بیٹ سیزن ابھی سوئنگ شروع ہو رہی ہے اس میں بائیس سو روپے فیمن سب سے زیادہ فائدہ اس غریب ہوگا اس لیے کہ ہمارے یہاں پچاس فیصد جو پیداوار ہے اس کا حصے دار ہاری ہوتا ہے میرپور خاص میں سرکٹ بینچ ہائی کورٹ کا قائم کرنے کی سفارش چردی ہے خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے پاکستان اور بنگلہ دیش کل پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں دھاگا میں آمنے سامنے ہوں گے میچ پاکستانی وقت کے مطابق ایک بجے کھیلا جائے گا ادھر بارہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے خوشدل شاہ حیدر علی اور وسیم جونئر کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے بابر آزم ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ شاہداب خان نائب کپتان ہوں گے دیگر کلاریوں میں خوشدل شاہ فخر زمان حیدر علی حارس رعوف حسن علی محمد نواز محمد رزوان محمد وسیم جونئر شاہن شاہ آفریدی اور شوائے ملک شامل ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیرز کا پہلا میچ جمعہ انیس نومبر کو شیر بنگلہ کرکر سٹیڈیم میں مقامی وقت کے مطابق دوپہر دو بجے شروع ہوگا سیریز کا دوسرا میچ بیس نومبر جبکہ تیسرا اور آخری میچ باہش نومبر کو شیر بنگلہ سٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا اجاز شیخ نیوز وان لاہور قومی ایک رکی ٹیم کے کپتان بابر آزم بنگلہ دیش کے خلاف کامیابی کے لیے پور آزم ہے کہا حریف ٹیم کو ہوم گراؤن پر آسان نہیں لے سکتے کوشش کریں گے ورلڈ کپ کی طرح کھیلے ہوم سیریز ہے یہ تو ان کو آپ ایزی نہیں لے سکتے ڈیفرنٹ پلیئرز کو ٹرائ آؤٹ کریں گے جس طرح ہمارا جو ورلڈ کپ کا مومنٹم چلتا آ رہا ہے تو اس کو ہم نے کنٹینیو کیا اور کوشش یہی ہے کہ ہم ایک ڈیفرنٹ کمبینیشن کھلائیں جو بینٹ سٹینٹس ہماری اس کو بھی ٹرائ آؤٹ کیا جائے جونئر ہاکی ٹیم کا ورلڈ کپ کیلئے بھارت روانگی سے قبل کرونا ٹیسٹ کیا گیا ڈاکٹر اسد عباس شاہ کے نگرانی میں لاہور کے نیشنل ہاکی سٹیڈیو میں ٹیم کا کوویٹ ٹیسٹ کیا گیا ٹیسٹ کے ریپورٹ منتفی آنے کے بعد قومی جونئر سکارڈ بھارت روانہ ہوگا جونئر ہاکی ورلڈ کپ بھارت میں چوبیس نویمبر سے شروع ہوگا ماں کی تلاش میں بچہ موت کی وادی میں چلا گیا فلم ڈیتھ ویلی کا خوف اور دہشت سے بھرکور ٹریلر جائے اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز پانٹ ٹوٹ ٹی وی